موسیقی 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 وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صل على محمد فی اول کلامنا اللہم صل على محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل على محمد فی آخر کلامنا میرے مفترم بزرگو دوستو بھائیو عزیزو آلِ بیت اخوار کا تذکرہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے آج کا موضوع سخن امر مؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانے اور سیرت ہے امر مؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی اور نصب یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سودا تھا قرآش کی ایک مشہور قبیلہ عامر اتنے لوئی سے تعلق تعلق تھا باپ کی طرف سے سلسلہ نصب اس طرح ہے سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عیدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی والدہ کی طرف سے نصب والدہ کی طرف سے نصب یوں ہے سودا بنت شموس سودا بنت شموس بن قیس بن زید بن عمر بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن انجار یہ ماں کی طرف شموس شموس کی والدہ خاجہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر بن زید کے بھائی کی بیٹی اس وجہ سے بن نجار سے تعلق تھا اور سیدہ سودا کی کنیت ام الاسود تھی سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے قبل سقران ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد کے نکاح میں تھی سقران حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچازاد بھائی تھے اور سحیر ابن عامر ابن لوئی حاطب اور سرید کے بھائی تھے قبول اسلام ابداع نبوت میں مشرف اسلام ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے شہر نامدار نے بھی دعوت اسلام پر لبے کہا یعنی دونوں میاں اور بیوی قدیم الاسلام اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اس مناہ پر دونوں میاں بیوی کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے یہ قدیم الاسلام میں لفظ کہہ رہا ہوں ابتداع میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو قدیم الاسلام کہتے تھے اور یہ معمولی بات نہیں قدیم الاسلام مناہ یہ بہت بڑا عزاز ہے اور بہت بڑی شرافت اور بڑی قربانیوں سے گزر کے آدمی کو زندگی کے لمحات گزانے پڑتے تھے حفظہ کی پہلی حجرت کے وقت تک حضرت سعودہ اور ان کے شہر مکہ مکرمہ میں اقامت گزی رہے اور قریش کی سختیاں جھیلتے رہے بڑی سختیاں تھیں ادعاء اسلام میں جو مسلمانوں پر گدری تاریخ اسلام کی ایک عجیب تاریخ ہے لیکن جب مشرقین کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد حفظہ کی اس میں سیدہ سودہ اور ان کے شاہر سکران بھی شامل تھے اس جوڑے نے بھی مکت اور مکرمہ سے حفظہ کی طرف کیا کی کئی برس حفظہ میں گزارنے کے بعد جب سیدہ سودہ اپنے خامت کے ساتھ مکت مکرمہ واپس آئی ان کے خامت سکران کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوگی مورخین کے نزیق سکران اپنے عمر کا انتقال ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا بعد کے نزیق سکران کا انتقال حفظہ میں ہوا تھا وہی جب تشریف لے گئے تھے وہی حفظہ میں انتقال ہوگیا اور بعد مدینہ منبرہ کا حجرت نہیں ہوئی تھی مکہ ہی میں کیا ہوگیا تھا حضرت سکران کا انتقال ہوگیا حریم نبوت میں آمد سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے شوہر کے وصال کے بعد سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ اقد میں آئیں مورخین کرام کی تصریحات کے مطابق ام المومنین سیدہ خطیرت القبرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلی خاتون جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ ہے چنانچہ امام ابن سعد متوفہ دو سو تیس ہجری رقم تراز ہیں فقانت اول امر آت تذوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد خطیجہ یہ پہلی عورت ہے سودا بنت زمان جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطیجہ تل قبرہ رضی اللہ عنہ کے بعد نکا یہ دوسری اممہات المومنین میں دوسری اممہ میں اللہ ساتھ رحمہ اللہ مبارک میں سن بیس نبوت میں حضرت خریجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد رہد عیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے پہلے نکاح کیا اور مدینہ مکہ تل مکرمہ سے مدینہ تل منور حجرت بھی ان کے ساتھ ہی کی سیدہ خریجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے حضرت عیشہ اور حضرت سودہ سے نکاح فرما تھا دونوں کے اکٹھے پیغام دی ان دونوں میں پہلے کس سے نکاح فرما ہے شیرت لگاروں نے اس میں دو قول نکل فرمائے جیسا کبھی بیان ہوا کہ بعد مورخین کے نزدیک پہلے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور بعد مہد عیشہ رضی اللہ عنہ سے عقد نکاح فرمائے لیکن حافظ ابن کسیر رحم اللہ نے مسلم احمد کی ایک روایت سے اسلام فرماتے یہ لکھا ہے کہ سیدہ خدیدہ کے وصال کے بعد آق صلی اللہ نے پہلے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما تھا ام حضرت فرماتی ہے کہ میرے بعد حضرت صلی اللہ سب سے پہلے جس عورت سے نکاح کیا وہ سیدہ سودہ بنت زمہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ کا پہلا نکاح سیدہ عائشہ کے ساتھ ہے اور اس کے بعد سیدہ سودہ بنت زمہ کے ساتھ دونوں روایتوں میں بزہر اختلاف ہوا تو بعض حضرت نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیدہ خریدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ سلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرما اور ان کے بعد آپ نے سیدہ سودہ سے نکاح کیا نکاح تو پہلے حضرت عائشہ سے ہوا بعد نے سیدہ سودہ سے ہوا البتہ حضرت سودہ مکہ ہی میں آپ کے ہاں آگئے لیکن سیدہ عائشہ کی رکھ صدی حجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ہی نکاح پہلے عائشہ سے ہوا سودہ سے بار میں ہوا لیکن نکاح کے فورا بعد سیدہ سودہ بنت زمہ مکہ مکرمہ ہی میں آگئی بہبالہ میں حضور عنور صلی سیدہ خدیر قبرہ رضی اللہ عنہ کی انتقال سے غمگیر اور پریشان تھے اور اس سال کا نام عام البن ہے خاجہ ابو طالق کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا خدیر قبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا اور بہت سارے حمم و غمم بھی اسی سال ہوئے پاک صلی اللہ نے اس سال کا نام عام الحم نکھا ہم کا سال کیا ہاں پاک صلی سیدہ خدیر قبرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کہ وہ بہت معامل تھیں ہر حال میں ہر موٹ پہ ہر پریشانی پہ انہیں ساتھ دیا ان کے انتقال کے بعد آپ کافی غم گیر اور پریشان لینے لگے وہ ہر مشکل میں ہر آڑے وقت میں آپ بھی غم خار تھی آپ بھی غم گسار تھی آپ آپ کی دلداری اور غم گسار کرنے والی کوئی نہ تھی آپ کس حالت کو دے کر حضرت عثمان بن مضہوم کی عالیہ محترمہ آپ نے فرما یہ تو ان سے پوچھو نا جن کو ہر حال میں دشمن ستاتے تھے اور گھر میں آ تسلی ملتی تھی غم اوساری ہوتی تھی غم میں شرکت ہوتی تھی یہ تو ہم باتیں ہیں سن سنا رہے ہیں آ بیتی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں اور کہانیاں کچھ اور ہوتی یہ اور بھی ماشاء بہت سنجیدہ بڑی سمیدار تھی کہ نبوت کے مقاسد کو اور ان کے حالات کو بھانت گئی ہر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا کہ وہ بات کر سکے جی تو آپ نے کیا فرمایا جواب میں کہ یا رسول اللہ آپ ایک مونس و غم گسار رفیق کی فرمایا میرا مونس اور میرا غم گسار اور میرے غم میں شریک ہونے والا اور میری ڈھان بنانے والا اب اس کی واقعی ضرورت ہے جی ہاں گھر کا گھر بار کا انتظام اور بچوں کی پر سب خدیدہ کے متعلق تھا گھر کا نظام بچوں کی تربیت بچوں کی دیکھ بار خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کے لئے جی کہیں پیغام نہ دوں آپ نے فرمایا مناسب کہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ خولہ بنت حکیم عثمان ابن مزون کی اہلیہ کی اور اور تہیز کام کے لئے موضوع ہیں آپ نے فرمایا کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے آخر آپ نے جو ارادہ کیا ہے تو کوئی دل میں خیال کوئی ارادہ کوئی گھر سامنے تو ہوگا خولہ نے کہا کہ اگر آپ کماری سے نکاح کرنا چاہیں آپ کے نظیق تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کی بیٹی عائشہ سے نکاح اس وقت کے گھرانوں میں اس سے اچھا گھر کوئی نہ تھا جو آپ صلی اللہ کے سامنے خولہ بنت حکیم نے پیش کیا یہ خولہ کی زیرقی اور دانشمندی اور عقلبندی کا واضح ثبوت کیا فرمایا فرمایا کہ اگر آپ کماری سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے نظیق تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کی بیٹی عیشہ سے نکاح فرمائیں اور اگر بیوہ سے چاہیں تو سودہ بنت زمہ موجود ہے کیا با ایسی عورتیں بھی تو میں بار بار نہیں جنتی جن کو ڈھنگ نہیں آسا بولنے کا اٹھنے بیٹھنے کا بات چیت کرنے آپ کا اتباہ کیا وہ امان لا چکی آپ کی متبع ہیں جی آپ نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں آپ نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں خولہ اول سودہ کے پاس گئے اور کہا اللہ جللہ مجدہ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیئے ہیں یہ خولہ جا کے اللہ نے جو میرے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھولے ہیں وہ کیا حضرت خولہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ نے تمہارا پیغام دے کر بھیجا حضرت صلی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی عذر نہیں مجھے کوئی عذر نہیں لیکن میرے وارد کے پاس جائیں متولی سرپرست کھر کا بڑا وہی ہے اور انہیں یہ بتائیں جو مجھے بتایا انہیں جا کے یہ بتائیں حضرت خولہ کہتی ہیں میں سعودہ کے والد کے پاس گئی جو نہایت بوڑے تھے اور انہیں جاہلیت کے طریقہ کے مطابق ان ام سوا ہم کہہ کر سلام کیا السلام ب اس وقت تی تک اس لم تک سلام چکے اپنا تک سلام نہیں پیرا کہتے ہیلو 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 خیر ہیلو ہیلو ہے صدی سل گال کرو اللہ در گھر گھر نہیں یہ نہیں السلام میں نہیں بہ گال کر دو رکڑ دے بہت چلو میں انہوں نے بہت سنواری اے اللہ دکھا رہی تھا نا ہاں آگے تھا سینہ میں نے جوانی کی میں کر دیا انہیں جہلیت کے طریقہ کے مطابق انہم سباہن کہہ کر سلام کیا اچھی گزاروں صبح انہوں نے سلام دنے کہی انہم سباہن انہوں نے تریافت کیا کون ہے سلام جو کیتا ہی میں کون بڑھاں میرے ابرو آنکھوں پہ پڑ گئے آنکھیں جواب دے گئی دل میں سرور نہیں آنکھوں میں نور نہیں موں میں دانت نہیں پیٹ میں آنکھ نہیں پاؤں لڑکھر آتے ہیں سر جو ہے ہلتا ہے سارا کو جیسے پڑا پڑا کا ہوتا ہے جی میں نے جواب میں نے جواب پر عرض کیا خولہ انہم سباہن کے جواب میں سلام کے سلام انہم سباہن کہ کر سلام کیا انہوں نے تریافت کیا کون میں نے جواب پر عرض کیا خولہ انہوں نے کہا مرحبا عربوں کا مزاج ہے نا انہم سباہن کون مرحبا سباہن سباہن بسم اللہ کتو دے وہاں میں بچوں وہ عرب لوگ جیسے ہیں نا کتو بچوں ہکو جہاں وہاں کافر بھی کیوں نہ کہو کیسے آنا ہوا یہ بات میں پوچھتے ہیں سلام دعا کون کیسے آنا ہوا جی حضرت خولہ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب کی طرح سے آپ کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام لائیوں صاف لوگ ہیں نا جی آج کل تا مروڑ تروڑ کے ادھوں کچھ ادھوں کچھ آخر تے گال کر سن بھی شدیگال نہیں کرنی اچھا انہوں نے سن کر کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شریف کفو ہیں کیا شریف کفو ہیں کف جانے کومہ برادریاں پیشے کمار کمار درخان درخان لہار لہار سنار سنار قریشی قریشی سید سید بٹی بٹی بغیرہ بغیرہ کومہ کفن پہ پیشے کفن پہ تو فرمایا ہاں واقعی بہترین شریف کفو ہیں ہوا کفو کریم کون جا رہا ہے سودا بنت زمان کا والد ہوا کفو کریم لیکن معلوم نہیں سودا کی کیا رہا ہے جی بابا خود مختار ہے میں پیوہ ضرور ہاں لیکن وہ میری بیٹی ہے اب اس کی پتہ نہیں منسا کیا ہے جی وہ پہلے انہوں انہوں کو لجا چکی ہیں انہیں پیوہ کونوں گھلے آئے وہ عدا تھی کہ انہوں قبول ہے پر انہوں کوئی پتہ نہیں پوچھلے انہوں نے کیا حق دیئے جی حضرت خولہ نے اسے یہ پیشین یہ پیش کش حضرت خولہ نے کہا اسے یہ پیش کش قبول ہے حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت سودا بنت زمان کے والد کو کیا کہا حضرت خولہ نے کہا اسے یہ پیش کش قبول ہے حضرت سودا کے والد مالی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے یہ نکاح ہوندہ بیان ہے کہ دوڑے بھی ہوندے دوڑی نکاح دیں سر گزشت میں نے تو سنا چھوڑی تری سال تو پہلے تتشادی کر دی نہیں اپنا پوتر دی نہ دی اتنا بڑا ظلم ہے میرے معاشرے میں بچوں اور بچیوں پر اللہ کی پناہ صرف اوٹ پٹان کے لئے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سارے جانتے ہیں جو ستہ سال کے بچے نا بڑھے اگر پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال سال چھوڑ دی شادی ہو بھی نہیں ہے وہ نائنی کھلے وہ حکمان ساتھی آکے بیا کہ وہ انام اللہ دی مان بھی دے تے گانی مل دی اوہ بلے دی توری گانی نکتا ہے بیانے اوہ بلن دی بہر دی کئی دی ماں ملن گئی انہوں نے کیوں آکھے پیا چھوڑ دا انام اللہ دی ماں کو بھیج لے داں نہیں مل دی داں ہوں دے ہاتھیں پہ کھڑیے انہوں نے جواب ہے کہ داں مل گئی سی تو اب نکال کر کیا دیں داں چاہیے دیئے کہ انام اللہ دی ماں چاہیے دیئے اپنا تمہیں خیال ہے بچوں کا کوئی خیال نہیں کل قیامت کے دن جو خرابیاں ہوں گی یہ ماں باپ جیسے ذمہ دار اولاد ہے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں بات سیدھی سیدھی کر رہا ہوں بیٹی اور بیٹے جب بیٹا اور بیٹی جب بالک ہو جائیں اور ماں باپ اس کے رشتے میں سستی کر رہے ہیں ان سے جو کمیاں کوتائیں اور فرو گزائشتیں ہوں گی جیسے اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے برابر کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے میری بات آپ کی سمجھ میں آرہی یہ نہیں آرہی جب بچی بچہ بالک ہو جائے نا شریف خاندانوں کو رشتے کی ذکر پڑ جاتی ہے اور اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا جب مناسب رشتہ ڈھونڈ نہ لیں اور پھر یہ تیرا اور میرا دور کون ان سے اس دور سے غافل ہے کون نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے اس بنیاد پر یہ قصے براہ قصے نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمارے لئے سبق ہیں ان کو سن کر کے اس پر عمل کیا جائے نہیں سمجھے جی تو کیا کہا سودا کے والد نے سودا بنت زمان کے والد نے کہا اچھا سب ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف بلائیں تشریف بابری ہو گئی ہنج نہیں جی کوئی وریان سوئیاں تھے پتنے کی بلا تھے اے تھے شرط تائینے میں اے مکان ہوئے تھے انہیں ناں تھے ہوئے تھے پلات ہوئے تھے اتنا سونا ہوئے تھے کچھ ہی بانی کیا باہر شادیاں سفر میں ہوئی ہیں کیا کوئی ولیمہ نہیں کبھی مہار کے لئے کرد اٹھایا جا رہا ہے مہار نے پیسے تک ہوئے نہیں انتا عجیب و غریب تماشے اور عجیب و غریب کبھانی ہیں جی سمجھ تو بالا تر ہے عمر ضائع کر کے بچی تھے بچے پر نام نہیں کیا یہ سنتائے کر دے امام اللہ سو تری پینتری سال تھے بعد عمر تجر جو حصہ ہوں دے قیمتی اٹھالنی میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں آپ کی تشریف آوری پر زمعہ نے اپنی سہبزادی سعودہ سے نکاح کی اجازہ طلب کی جو اجازہ مقدہ پہ ہے زمعہ نے اپنی سہبزادی سعودہ سے نکاح کی اجازہ طلب کی تھی محمد نال تیرا نکاح کھا چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک الفاظ اس طرح ہیں ان کے کن کے سعودہ کے والد کے اے سعودہ رفعت حاضی انہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطوب یختبوکے وہو قفون قریم افتجیبینا انتو زبے جہو پوچھتا پہ ہے پوچھتا رفعہ دیں جڑے رفعہ سعودہ دیں سعودہ بن زمعہ دیں پیونے آکشان نا وہو نکل کرتا بھی ہمیں کی یہ الفاظ ہے اے سعودہ اے میری پیاری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے سعودہ رفعت حاضی یہ خولہ خبر لائی ہے انہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب یختبوکے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب تجھے نکاہ کا پیغام دے رہے ہیں وہو کفون کریم وہو کفون کریم کہیں بھی دائے اچھی کفو ہے اچھا خاندان ہے اچھا قبیلہ ہے اتو جی بینا کیا تو قبول کرتی ہے حضرت سعودہ نے کہا اتو جی بینا انوزو جہو کیا تو قبول کرتی ہے کہ میں تیرا نکاح ان سے کر دوں قالت نعم قالت نعم بولی سعودہ جی ابو جی 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 ابو جی الغرض ہر سعودہ کے مارد گرامی نے نکاح پڑھایا خود خطبہ دیا عربی تھے عربی میں خطبہ دیا اور چار سو درم مہر مقرر ہوا سبحان اللہ ایک درم جڑا ہے تیرم آشا ایک رتی ایک رتیدہ پنجوہ حصہ ایک مقدار چاندی تھی اگر بل گھر پانچے پیسے بنا نہیں کتنے بندن چاندی کتنی بند گئی کیا پائے رکی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جب سکران کے نکاح میں تھیں میاں بی بی آپس میں گزنگی گزار رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا حضرت سعودہ نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لارے ہیں اور آ کر ان کی گردم کو چھوا ہے خواب میں یہ خواب انہوں نے اپنے خواب اسلام سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب سچا ہے اگر سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تیرا نکاح حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا حضرت سعودہ نے ایک مرد پر پھر خواب میں دیکھا دوسرا خواب کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور چاند ٹوٹ کر ان پر گر گیا ہے خواب میں چاند ٹوٹ کر ان پر گر گیا ہے یہ خواب بھی انہوں نے اپنے خامت سکران سے ذکر کیا تو سکران نے اس کی تعبیر یہی دی کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تیرا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا اور ایسا ہوا ہجرت تین سال تک مکہ مکرمہ میں رہے پھر ہجرت کعبہ کیا پیش آیا میں کہا یہ ہو گیا تھا رخصتی بھی یہی قد و قامت کے اعتبار سے سعودہ رضی اللہ عنہ دراز قد اور فربہ اندام تھی تمام ازواج مطاہرات سے ان کا قد لمبار جسیم لہیم تھی قد و قامت کی زہد و تقویٰ ساری زہدہ تھی ساری متقیہ تھی ساری سوامہ تھی ساری قوامہ تھی ساری اولیاء اللہ تھی دنیا جہان کے سارے اولیاء اللہ مل کے ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ام المومن سیدہ سوڈہ رضی اللہ عنہ عبادت ریاضت زہد تقویٰ میں بلند شان کی حامل تھی بڑی زہدہ بڑی متقیہ بڑی عابدہ اور بڑی ریاضت کرنے والی تھی اللہ میں ابن کثیر متوفہ سارس و چوالی سرکر انتراز ہیں و قامت ذات عبادت و برعن و زہادہ وہ عورت جی ذات عبادت والی تھی تقوی والی تھی زہد والی تھی حضور علیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی ازواج متعراض سے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا کیا حجت الودا کے موقع پر سب ساتھ تھی فرمایا میرے بعد کیونکہ تین مہینے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا حجت الودا کے بعد جی میرے بعد گھر میں بیٹھنا مطلب ہے کہ اب تمہیں گھر سے باہر جانے کیلئے ضرورت نہیں جی فرماتی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں کر چکی تھی اب رسول خلاق حکم کے مطابع گھر بیٹھوں گی اس کے بعد سیدہ سعودہ بنت زمان کبھی گھر سے بہر نہیں گئی حکم خدا بندی بھی یہ وَقَرْنَ فِي وَيُوتِ كُنَّا ایسے مت نکلو جیسے کہ جاہلت اولہ میں عورتیں نکلا کرتی تھی ایک تھی جاہلت اولہ جو اس زمانے میں تھی بے پردگی اور ویسے ادھر ادھر جانا بلا وجہ بلا مقصد اور ایک ہے جاہلت اخرہ جو تمہارے زمانے وہ جاہلت اولہ تھی اور یہ جاہلت کیم چیئے اخرہ ہے اور تو کا بے پردہ لکھلنا بے مقصد بہر پھلنا یہ جہالت کی جیسے قرآن مجید نے اس کو قرار کردانا ہے پردے کا حکام آگئے تھے پھر نہیں پہچانے جاتی تھی کون جا رہی ہے کون آ رہی ہے پردہ ایسے فرض ہے شریعت میں جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے جیسے حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہے جیسے انسائیب نصاب ہو جائے تو ذکات فرض ہے اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے اس کا انکار کفر ہے ایسے فرض ہے فرض پردہ لیکن اس کے فرض ہونے کا تو عوام تو کیا خواز کو بھی پتہ نہیں فرض ہے کہ نہیں اور ہے بھی سے تو وہ فرضی سا پردہ ہے شریف پردہ تو شاید کسی کے گھر میں ہو کیا فریسہ ہے اور رسمی سا ہے اور آرزی سا ہے شریف پردہ تو شاید کسی کے گھر ہو یہ ذریف اتبہ بھی تھی کیا ذریف اتبہ حضرت سوڈہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں ذرافت بھی تھی ایک مرتبہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کل رات میں نے آپ کے پیچھے نماغ پڑھی باوجود کہ میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ نے اتنا لمبہ رکوع کیا کہ مجھے نقصیر پھوٹنے کا خوف ہوا تو میں نے اپنی ناک پکڑ لی میں نے اپنی آپ یہ سن کر بڑے ہنسے اور مسکرائے تو کبھی کبھی ایسی باتیں ذرافت اللہ کی یہ کر لیا کرتی تھی اور یہ میاں بیوی میں ہونے چاہیے میاں بیوی کے درمیان کا لوگ میاں بیوی والا ہونے چاہیے تھانے دار والا نہیں ہونا چاہیے گھر آجین تھانے دار آ گیا ہوگا یا کوئی جنور داخل ہو گیا ہوگا سارے بچے اور ساری گھر والے بچے بچیاں سارے مروح ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی صفقت کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ ازواج متحرات کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیشاتے تھے اور فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سبحان اللہ اچھا وہ جو اپنے گھر والوں سے چنگا ہو جو بیوی آکھے کے چنگا ہے یہ کہ چنگا شات سے موچے بھی آکھے کہ انہوں نے مطلب پورا گھر والا گیودہ گڑا ہے جیدے و دیرام پشدہ نہیں اچھے سے مراد اخلاق کے اعتبار سے اچھا کیا اخلاق ام المومنی سیدہ عیشہ رضی اللہ رہا فرماتی ہیں ایسا فرماتی ہیں کہ سودہ بنت زمان نے حضور کی خوشنودی کے لئے اپنی باری مجھے دے دی تھی حضرت عیشہ رضی اللہ کے ساتھ آپ کا چونکہ انس قلبی زیادہ تھا فرمایا بھانپ گئیں اور میں اپنی باری آقا اپنی باری قربان کرتی ہوں ایسا پر کیا جی ام المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ رہا فرماتی ہیں کہ سیدہ سودہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ طائف سے آئی ہوئی کھالیں خود بناتی تھی اور اسے جو عامد ہوتی تھی اس سے نہایت آزادی کے ساتھ نئے کاموں میں خرچ کرتی تھی صفابت کا ہاتھ ان سب ازواج متعارات کا کھلا اور لمبہ گویا انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمائیے دنیا میں رہتے ہوئے رہتی یہ دنیا میں تھی اور نگرین کی آخر میں تھی جتنی میں سخابت کی تو یہ پہا تو یہ دریا تھے استقامت کے یہ پہاڑ تھے اور توادو کی یہ زمین بچی بھی تھی ان کے اس گھرانے کے کیا کہنے یہ تو دواج جو ہوئے سانے اتحاد اور ملال ایک مرتبہ دواج متعارات بارگاہے رسالت میں بیٹھی ہوئی تھی حل کرنے لگیں یا رسول اللہ ہم میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا ہم میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا وہ آپ نے اشار فرمایا اسراؤ کنن لحوکن بی اتوال کنن یدن تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو جس کا ہاتھ سب سے انہوں نے زہری ہاتھ کی لمبای نہ سمجھی ہاتھ لاتنے لگی تو سب سے دراز ہاتھ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ کے تھا قبل لمبا ہاتھ بھی لمبا ہونا ہے وہ نہیں جی لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراز سخاوت اور فیاضی تھی جو سخاوت اور فیاضی میں جی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا سب سے پہلے اسی کا انتقال ہوگا امب المومنی سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلے شہر سکران سے ایک لڑکا عبد الرحمان پیدا ہوا انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں ایک جنگ ہوئی تھی وہاں جہاں میں شاہد نوش فرمایا تھا لیکن سرولہ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں بلکہ سیدہ خدیجہ کے علاوہ باقی اضواج متحرہ سے سواء حضرت ماریہ کے کسی سے بھی آپ کی کوئی اولاد نہیں حریم نبوت پہ رہے ہیں کی وجہ سے امب المومنین سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ دن راہ ارشادات نبوت سے مستفیض ہوتی تھی تاہم کتب حدیث میں ان سے صرف پانچ احادیث مربی تھے پانچ جن میں بخاری میں صرف ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن زبیر سیدنا جہجہ بن عبدالرمان بن زرارہ ان سے احادیث روایت کی ہیں صاحب الاستیاب نے اتنے ہیں کہ سعودہ کی وفات حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ اقلافت میں ہوئی اور یہی صحابہ میں ابن خیسمان نکل کی ہے اور لکھائے دوفیت فی آخر اقلافت عمر بن خطاب واللہ وعالم بستباو یہ ان کے تھوڑے سے مقصد سے اللہ پاک ہمیں سارے مسلمانوں کو اور ہماری ساری بہو بیٹھیوں اور مہو بہنوں کے ان کی نقل اتارنے کی تفیق نصیح فرمائے اور اپنے دنگیوں کے ان کی اتبار علامی میں اتبارنے کی تفیق نصیح فرمائے باقر داوان حمدللہ اللہم انتا السلام ومنک السلام تبارک تیار دل جلال والاکرام ربنا لاتج قلوبنا وطالید هدیتنا وحب لنا اللہم اہدنا وحب بنا اللہم اہد امت محمد اللہم اکر لیمت محمد اللہم اکر لیمت اللہم اکر لیمت اللہم منصرنا ولا تمکر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا اللہم منصر اسلام والمسلمین اللہم منصر اساکر المسلمین ایسو ما کانو وعین ما کانو اللہم منصر من نصر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وخضل من خضل دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم مسترنا بسترک الجمیل وادخلنا الجنة برحمتك یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے جیسے کیسے گناہ کے اماد اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے مسلمان مرد عورتیں خوت ہو گئے سب کی بکشش فرما سب کی مغفرت فرما جو بیمار ان کو شفائی کاملہ آجلہ دائمہ مصمرہ نصیب فرما جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ان کو حلال طیب روزگار نصیب فرما جو بے اولاد ان کو اولاد لینہ سالیہ نصیب فرما جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو دور فرما جو کسی صدمے میں ان کے دور فرما کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی تمام نیک تمناوں اور آردوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما مانگنا نیاتا بن مانگی اطا فرما جو مانگا ہے وہ بھی اطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اطا فرما ہماری دعاوں کو محض اپنے خضل و کرم سے قبول فرما رحمت کی بارش اطا فرما رحمت کی بارش اطا فرما رحمت کی بارش اطا فرما ہماری دعاوں کو محض اپنے قضل و قرم سے قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد معلہ عالی و صحابی اجمعین برحمت خیار